بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبہ صاحب ہیں جن سے ہم نگران حکومت کی ترجیحات حکومتی نظم و نس چنانے کے لیے نگران حکومت کی حکمت عملی لاعامل اور ان کی جو متعلقہ وزارتیں ہیں بالخصوص اطلاعات و نشریات کے حوالے سے سوال و جواب کریں گے بہت شکریہ بیسر صاحب کہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو پرام سجدے کو وقت دیا شکریہ آپ نے مجھے بلایا ہے دے اور ہماری طرف سے مبارک بازی وصول چی جی آپ سے متعدد بار پرام میں ایزن اینلیس ہماری گفتگو ہوتی رہی اور آپ نے دیاری بات اپنے ایک پس منظر ہے آپ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے قدر رہ چکے ہیں اور ایس ایم زفر صاحب کے سافر زادے ہیں جو پاکستان کی یونیس فیڈل لاو میسٹر بنے تھے جانے میں چاہوں گا تعلیٰ سوال میرا یہ ہے کہ اس ڈیبلیپنٹ کا آپ کو کب پتہ چلا اور اس وقت آپ کے تاثرات کیا دے کہ آپ کا چنا ہوا ہے نگران کیبنٹ میں جو صرف چھے افراد پر مشتمل ہے اور چھے کے چھے افراد نامی گرامی ہیں یہ ہمارے پرائیم میسٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ انہیں خود ہی چوز کیا تھا مجھے اطلاع ایک دن پہلے میری تھی کہ آپ نے آکے اوتھ لینی ہے مجھے تو کافی شوق تو ہوا خوشی بھی ہوئی اور میرا خیال ہے ایک جو ذمہ داری تھی اور خدمت کرنے کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا قوم کو اس لحاظ سے شکر کیا اللہ نیا کا سب سے پہلے تو لیکن جو خوشی سب سے زیادہ ہوئی میرا خیال ہے اس کا میں ضرور ذکر کروں گا وہ میری والدہ ہوئی کیونکہ ان کو ایک دم لگا کہ ان کے خاند لاؤ منسٹر تھے اب ان کے بیٹے بھی لاؤ منسٹر ہیں تو ان کی جو خوشی تھی وہ دیکھ کے مجھے زیادہ خوشی ہوئی میرا خیال ہوتا ہے مجھے تو یہ ایسا کونسیدنس ہے بھی شاید کبھی ایسا ہوا نہیں کہ والد بھی وزیر قانون اور اب بیٹے بھی ماشاءاللہ وزیر قانون ایسا ہوا مجھے یہ بات پتا چلا ہے کہ ایسا نہیں ہوا اور اس سبت خوشی میں اضافہ ہو جب آپ کو پتا چلا کہ اطلاع تو انہیں شریعت کا ایک بھا بھی آپ کے بات ہے کیونکہ پاکستان میں کہتا ہے it's never a dull day in politics in پاکستان اور ہمارا جس طرح vibrant میڈیا ہے اس پہ بھی آپ کو خوشی محسوس ہی میڈیا میں as an analyst تو آئے اب تو اس میڈیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے as an information minister جی میرا خیال ہے اس میں بڑی حکمت عملی تھی جی کیونکہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر آج کل جو discussions ہو رہی ہیں اور جو debate ہو رہی ہے television channels پہ بھی اور ویسے بھی circles میں وہ legal issues پہ ہے جو کچھ political بھی ہو گئے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے premises صاحب نے سوچا کہ یہ جو دونوں ministries ہیں ان کو ایک ہی ان پوچھ ہونا چاہیے رکھے تاکہ وہ جو legal issues ہیں ان کے بھی جوابات آ سکیں اور جو information related معاملے ہیں وہ بھی آ سکیں اور آپ کو پتہ ایک بڑا ہمارا major جو issue چل رہا ہے آج کل وہ freedom of press freedom of information کا بھی ہے وہ بھی تھوڑا بہت ہمیں علم ہے lawyers تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے انہوں نے سوچا کہ ان دونوں کو فیلحال ministries کو ایک ہی شخص کے پاس دی جائے اچھا آپ سٹیویس بزنس کی طرح آتے ہیں caretaker setup بیچہ زفر صاحب آئین کے طرح سیاسی مشاورت سے جو بپاکی نگران setup ہے وہ بنا اور اس کو تمام پارٹی سے welcome کیا لیکن ہمارا ایک political context ہے ایک سیاسی polarization پائی جاتی ہے جاننے میں چاہوں گا پاکستان تیلیویجن کے ویورس کو بتائیے گا کہ اس تناظر میں نگران حکومت کی ترجیحات کیا ہے اور کس سسم کے challenges کا انہیں سامنا ہے دیکھیں سب سے پہلے اور اہم جو ہمارا مقصد ہے کیونکہ یہ آئینی caretaker government ایک آئینی government ہوتی ہے لیکن یہ خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس کا جو yes ہے اور no ہے کچھ جو ہمارے code of conduct میں no میں آپ کو بتا دوں کیا ہیں پہلے پھر میں آتا ہوں کہ کیا ہمارے mandate کیا ہے نو ہمارے یہ ہے کہ ہم کوئی بہت long term policy matters نہیں بنا سکتے یا ہم کوئی ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جو کہ آنے والی حکومت پہ پابندی ہو جائے کہ وہ ان کو ماننا ہی پڑے تو ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم جو صاحب ہمارا مین منڈیٹ جو ہے اور اسی پہ آج پرائمسل صاحب نے جو ہماری cabinet میٹنگ ہوئی صبح آج پہلی میٹنگ تھی اس میں پرائمسل صاحب نے بڑے واضح طور پر یہ کہا اور یہی میں ریپیٹ کروں گا آپ کے ناظرین کے لیے بھی وہ یہ ہے کہ ہماری پہلی منڈیٹ پہلی condition یہ ہے کہ ہم نے صاف شفاف انتخابات کرانے میں بھروقت انتخابات کرانے میں اور پیسفول پر امن انتخابات کرانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھرپور مدد کرنی ہے اس میں جتنی گورنمنٹ مشینری ہے جو جو ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان ریکویسٹ کرے گی اور جو ہمارے خیال میں ضرورت ہے سیکیورٹی کے لیول کو دیکھتے ہوئے دوسری جو بہت سارے مسائل ہیں ہم کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ قوم کو ایک بادہ جو ہماری رسپونسیبیلیٹی اور وادہ بھی کرتے ہیں اور رسپونسیبیلیٹی بھی نبھائیں گے کہ یہ الیکشن فری فیر این پیسفول ہوں یہ تو بڑی ریش ہو رہیں گے اور بروقت ہوں گے بروقت اب اس میں سوال سے میں آپ سے اچھی سوالات ہیں کیونکہ ہمارے پاس پولٹیکل پینلز بھی آتے ہیں کچھ قویسٹنز بھی آتے ہیں آج سپریم کورٹ میں جو کاغذات نامزد دی اس سوالے سے لور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اسے کل ادم قرار دیا آج لارجر بینٹنز کی سماعت کی اب سماعت میں یہ احکامات جاری گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے کہ نومینیشن فارم جو نیا ہے وہ بہال رہے گا لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی ڈیویڈ جو ہے حلق نامہ وہ بھی جمع کر آیا جائے گا جس میں وہ تمام معلومات دی جائیں گی کانٹسٹنگ کینیڈیٹ کیلئے جو پہلے اس میں کاغذات نامزدگی میں ہوتی تھی تو آپ سمجھتے ہیں آج احکام کے بعد وہ جو ایریٹنڈ تھا اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کیا سارائیاں ہو رہی تھی کہ شاید الیکشن بروقت نہ ہو سکیں وہ ایریٹنڈ ختم ہو گیا پھر میں دیل ایمٹیشن کی طرف ہوں گا جی دیکھیں وہ تو بالکل تین معاملے تھے جو میرا خیال ہے لیگل ایشیوز تھے جس کے اوپر بہت ساری بحث ہوتی رہی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے الیکشنز لیٹ ہو جائیں ان میں سے ایک معاملہ ضرور یہ تھا کہ الیکشن فارمز اگر تبدیل کرنے پڑے تو اس میں وقت نہ لگ جائے جو فیصلہ آیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے اس میں شاید یہ اندیشہ ایک تھا کہ وہ فارمز کو بنانے میں پھر اوجیکشنز لینے میں شاید مہینہ نکل جائے اس کی وجہ سے تاخیر کرنی پڑے الیکشنز میں لیکن وہ آج سپریم کورٹ نے وہ معاملہ سولو کر دیا اور سپریم کورٹ نے ایک بڑی اچھی سلوشن دی میری نظر میں اور وہ یہ ہے کہ فارم اپنی جگہ رہے گا لیکن ایک ایفیڈیوٹ بھی ساتھ آ جائے گا جو ایک ایڈیشنل ایک طرح سے دکھومنٹ ہوگا تو وہ جو اترازات تھے لوگوں کے فارم میں چیزیں پوری مکمل نہیں ہیں وہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کے اترازات تھے کہ یہ دیر ہوگی ان کے بھی اترازات ختم ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے اب یہ والا پوائنٹ پہ تو تاخیر نہیں جو ہلکہ بندیوں کے حوالے سے چونکہ سلامباد ہائی کوٹ کا فرصہ تھا آٹھ ازلا کی اور جو نے ہلکہ بندیوں جو ہیں انہیں کل ادم کرا دیا تھا اور برستان میں بھی اس حوالے سے ایک قرادات بھی پاس ہوئی تھی چونکہ میں چاہتا وہ بھی آپ سے بوچھو آپ نے کہا آپ کا منڈیٹ ہے سرپاس بکتی صاحب نہیں کی تھی جو فارمر منسٹر بھی تھے ان کا موسم گرم بھی بہت ہے اور جو ہے وہ مونسون ہو جاتی ہے تو لہذا لوگوں کو نقل مکانی کرنے پڑتی ہے لوگ گوٹ نہیں ڈاز سکیں گے اس حوالے سے بھی چونکہ بہتے آئی بروز ریز ہوئے تھے اس پر بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جسا میں نے کہا کہ تین لیگل ایشوز تھے اور ایک نون لیگل ایشو تھا تین لیگل ایشوز میں ایک تو یہ فارم کا تھا اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا باقی دو ایشوز جو ڈیبیٹ ہوتے رہے ہیں ایک تھا ڈی لیمیٹیشنز کا اور ایک تھا کہ جو فاٹا ابھی پروانس کا پارٹ بن گیا ہے خیبر پختون کا اس میں اس کی وجہ سے تو نہیں ڈیلے ہوگا تو ان دونوں بات وقت میں آپ کو مختصر جواب دے دیتا ہوں پہلی جو ہے ڈی لیمیٹیشن کا ایشو وہ تو بڑا واضح ہے کہ ڈی لیمیٹیشن ضروری ہے اور ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ اگر غلط ہوگی تو جو ووٹر ہے اس کا حق مارا جائے گا اور یہ آئین کے خلاف ہے تو اس لحاظ سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ کانسٹوینسیز میں ڈی لیمیٹیشن کی وہ میں نے بھی دیکھا ہے وہ غلط تھی وہ اس میں غلطیاں تھیں کیونکہ ایک بڑا اہم آپ کو ایزامپل دوں ایک جو ہمارا لاؤ قانون کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کانسٹوینسی کو ہونا چاہیے کامپیکٹ یعنی ایک جگہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں آسانی ہو کینڈیڈیٹ کو بھی اور جو ووٹرز ہیں بہت خیلی نہ ہو کامپیکٹ کہتے ہیں مربوط ہو جی مربوط ہو اچھا اب بہت ساری کانسٹوینسیز ہیں جس میں تقریباً جزیرے بنے ہوئے اچھا یعنی کہ ایک حصہ کانسٹوینسی کا ایک جگہ ہے پھر دوسری کانسٹوینسی شروع ہو جاتی ہے پھر دوسرا تیسری کانسٹوینسی میں ایک اور جزیرہ آ جاتا ہے تو یہ کنیکٹیوٹی نہیں رہتی اس قسم کے مسائل تھے جس کی وجہ سے ہائی کوٹس نے کہا کہ یہ والے کانسٹوینسیز کی ڈی لیمیٹیشن دوبارہ ہو مہارے مطابق میرے مطابق میری ذاتی رائے میں یہ بہت ضروری ہے کہ کانون پورا کیا جائے اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو ہائی کوٹ نے واپس بھیجے ہیں کیا اسے دیر ہوگی الیکشن میں کہ نہیں میرا جواب ہے کہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ڈی لیمیٹیشن اتنا لمبا پروسس نہیں ہے ایک بار ہائی کوٹ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ آپ یہ جزیروں کو نکال کے ان کو کامپیکٹ بنا دیں پاپولیشن جو ہے اس کو برابر کر دیں تو یہ دھنرافتا کام ضرور ہے لیکن ابھی دو مہینے ہمارے پاس ہیں اور ایک ایک گھنٹہ بہت اہم ہے کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو کام کرنا پڑے گا لیکن دوئے پر کریں تو دوئے پر لیں گے اب تیسرا پوائنٹ تھا فاٹا کا کچھ لوگوں نے کہا کہ فاٹا جو ہے وہ اب آئی ہے اس کی پروینشل اسیمبلی میں کس طرح وہ لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ پارلیمنٹ نے جب بھی یہ کانون سازی کی تو آئین نے ایک تدمیم کر دی اور آئین میں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک تو ایمینیز کا تعلق ہے نیشنل اسیمبلی کے جو میمبران ہے وہ تو ڈیریکٹلی اسی طرح آئیں گے جسے پہلے آتے تھے لیکن جو پروینشل اسیمبلی کے ہیں وہ ایک سال بعد آئیں گے اور ایک سال بعد آئیں گے جب دی لیمیٹیشنز ہو جائیں گی اس کے بعد وہ آکے دوبارہ اگر ووٹ کرنا چاہیں چیف منسٹر کے لیے اور اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ آ جائے بے شک لیکن آئین کا چونکہ یہ منڈیٹ ہے کہ وہ ایک سال بعد ہی ہوں گے تو یہ بلکل ایک ہم ایس ایگزیکیٹیو گورنمنٹ ہم اس کو ماننے گی اور دالتوں کو بھی ماننا پڑے گا تو اس لحاظ سے اس میں بھی مجھے کوئی تاخیر نہیں نظر آ رہی آلیڈی یہ آئین میں ذکر ہے تو لیکل گلیچس تو ختم ہو لیکل گلیچس چوتھا آپ بتا دی اور میرا سوال بھی ساتھ لکھ کر دیں لائن آرڈر کے بھی آپ نے بات کی کہ اس میں بھی ہوا ہے سیکٹری الیکشن کمیشن ان کی جانب سے جو قائمہ کمیٹی برائے لائن آرڈر ہے سینیٹ کے اس میں بریتنگ میں ایک رمارس آئے تھے میں چاہوں گا اس کا اصلی تسکر کر دوں لیکن میں نے کہا آپ کے سامنے رگ دوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں امنیامہ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو خدشات کا اظہار کیا تھا اس سوال سے بھی آپ لوگ دہر باتیں آنے والے دنوں میں پیش بندی کریں گے انٹیئر میسٹر بھی بڑے تجربہ کار ہیں فوج کو بھی شامل کیا جائے گا الیکشن کاؤسس میں الیکشن ڈے میں تاکہ نقص امن کے واقعات نہ ہو اور امپارشل فیئر الیکشنز ہو جائیں میں اس کا دوسرے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں بہت اہم سوال ہے لیکن پہلے وہ جو آپ کا چھوٹا والا سوال ہے اس کا جواب دے دوں آپ نے کہا کہ بلوچستان اسیمبلی نے کہا تھا کہ دلے کر دے کر دیں میں خیال ہے وہ جو وجوہات ہیں کہ موسم کی خرابی یا لوگوں نے حج پہ جانا ہے وہ اگر آپ سٹیسٹکس دیکھیں تو میرا خیال ہے ایک یا دو ڈگریز کا فرق پڑتا ہے موسم میں اور اگر الیکشن آپ جون میں جولائے میں کرائیں یا آگست میں کرائیں اور اسی طرح میرا خیال ہے ہر کونسٹونسی سے کوئی دو ڈھائی سو افراد حاج پہ جاتا ہے وہاں کی تو یہ ایسے معاملے نہیں جس کی وجہ سے آئینی طور پہ ڈلے ہو سکے آئین بڑا واضح ہے یہ میں ذکر کرتا جاؤں آپ کے لئے آئین اتنا واضح ہے کہ اس سے ایک کلیارٹی زیادہ نہیں ہو سکتی اور ہم نے آئین کو ہی فالو کرنا ہے اس کی پابندی کرنی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ساٹھ دن سے زیادہ الیکشن نہیں ڈلے ہو سکتا کوئی کنجائش نہیں کوئی کنجائش نہیں اچھا اس لیے ہمیں اب یہ ڈیبیٹ کو ختم کرنا چاہیے اور اب دیکھنا چاہیے کہ ہم نے الیکٹ کس کو کرنا چلیئے تو آپ نے چاہتی عظم قیدار کر دی سر اب لائن آرڈر کے حوالے سے لائن آرڈر کی بلکل دیکھیں جساں میں نے پہلے فرمایا کہ ہم نے ہمارا ایک منڈیٹ یہ ہے کہ ہم نے الیکشنز کو انشور کرنا ہے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ وہ بلکل پور امن ہو اس کے لیے منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ آج بریفنگ ہوئی ہے بہت ڈیٹیل بریفنگ ہماری پہلی کیبنیٹ میٹنگ تھی اور اس پہ منسٹری آف انٹیریئر نے کمپلیٹلی ہمیں ساری اپنی ڈیٹیلز بتائی ہیں ہائیلی سینسٹیو ہیں کچھ نارمل ہیں تو جہاں ہائیلی سینسٹیو ہیں وہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے کچھ ہمیں بتائے ہیں کہ کیا ہوئے ہیں اگلے ہفتوں میں وہ بھی کمپلیٹلی دے دیں گے اور آپ کو یقین کراتے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے پہلے وہ سارے جو اقدامات ہیں وہ کر لیے جائیں گے جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس میں ہم مشاورت کرتے رہیں گے اور وہ ان کے جو ہدایت ہوگی ان کے جو ڈائریکشنز ہوں گے وہ بھی ہم فالو کریں گے آم فورسز اور جو ہماری دوسری فورسز ہیں لائن اور لائن فورسمنٹ کی اگر خدا نخواستہ ان کی ضرورت پڑی جہچے کا پہ بھی پڑی تو وہ اپنی آئینی جیوٹی ادا کریں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ان کو بلائیں گے اگر ایسا کوئی خدا نخواستہ کسی بھی کانسٹونسی میں یا کسی بھی پولنگ سٹیشنگ پہ ایسا مسئلہ ہوا اس کے لئے بھی ہم نے پولیسیز بنانی ہیں اور جو انفرمیشن ہے وہ منیسٹی آف انٹیرین نے دینی ہے تو آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اور عوام کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس کے لئے ہی آج دیکھیں پہلی میٹنگ میں ہی یہ پوری طرح بریفنگ ہوئی ہے اور ڈیبیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میسے صاحب چونکہ دو ہم نے بات کی آپ نے کہا کہ جو منڈیٹ ہے وہ بروقت انڈریکشنز کا انعقاد ہے پور امن ہے اور غیر جانب درانہ اور منصفانہ اس پر سر چونکہ پولیٹیکل ایسا محول ہے میں آپ سے ضرور سوال کروں گا فارمر پرائمسٹر نوازشریف صاحب جن کی یہ پانچ سالہ حکومت تھی انہوں نے چار سارے چار سال کی پھر شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی کی آج انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی ان کو جو عدالت میں بار بار طلب کیا جا رہا ہے وہ نیپ پیشیاں اسی سے زائد ہو گئی ہیں یہ تبلس وقت انتخابی دھانگنی پر زمرے میں آتا ہے اور آج نیپ کی جانب سے بھی سابق عزر آزم نوازشریف صاحب اور شاید خاکان عباسی صاحب کے خلاف جو الینجی ترمینل کیس ہے اس میں انکوائری کو حکم دے دیا گیا ہے سابق عزر آلہ شباہ شریف صاحب کے خلاف اور قائم علی شاہد صاحب کے خلاف بھی اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ ان کو تو شکایت ہے کہ یہ سیلیکٹیف ایکاؤنٹیبیلیٹی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کی جماعت میں بھی ریحام خان صاحب کی کتاب جو ابھی منظریان پر نہیں آئی لیکن کل پیس کانفرنس کی کہ اگر یہ منظریان پر آئی تو یہ بھی پری پل رگن کے زمرے میں آئے گی اور اس کی اشارت کولیکشن کمیشن میں روپنا ہے چاہیے ان دو کاؤنٹ پر آپ جواب دیں کہ کیسے انچور کریں گے یہ دو بڑی پارٹیز ہیں ان کو یہ اس وقت خدشاف ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے انفرمیشن دی مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میں کیابنٹ میٹنگ ہماری کافی لمبی چلی تھی تو آج کی جو کاروائی ہوئی یا سٹیٹمنٹس ہی ان کا تو مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ میری نظر میں اگر کسی کے خلاف کوئی کیسز ہوتے ہیں کوئی کاروائی ہوتی ہے چاہے انگیسٹیگیشن ہو چاہے وہ ٹرائل ہو رہا ہو تو یہ آئین کے مطابق ہے قانون ہرے کے لئے برابر ہے چاہے وہ امیر ہو غریب ہو ان کو اس کے اندر میرا خیال ہے کسی قسم کی ہم انٹیفیرنس نہیں کریں گے شور یہ کرنا ہے ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری ہو کسی کے ساتھ ہم نہ جاتی کریں اگر کسی کو کوئی کمپلین ہوگا ہم اس کو فورا کوئی شکایت ہوگی ہم نے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو آپ کا پی ٹی وی ہے اگر میں آپ منسٹری آف انفرمیشن کے دحافتے بات کروں آپ کی بھی یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ پوری طرح اور آپ کو پوری پوری طرح چھتی ہے اس پر کہ آپ ہر ایک کو ایکوال ٹائم دیں اور یا دے بھی رہے ہیں میں دیکھا ہوں جو تبدیلی آپ کی آئی ہے تو یہ ہمارا منڈیٹ ہے جب ہر ایک کو اپنا اپنا موقع پیش کرنے کا موقع ملے گا تو عوام پھر خود ہی ووٹ کر سکے گی میرے مطابق میری پرسنل نظر میں مدر آف آل فنڈمنٹل رائے جو بنیادی حقوق کا مین جو تھیم ہے وہ فیڈم آف انفرمیشن ہے اور ہمارا آرٹیکل نائنٹین آئین میں بڑا واضح طور پر کہتا ہے کٹیکلمی کے مذہب کوئی قدغن نہیں ہے میڈیا پر جس کا جو بیان ہوگا جو تقریر ہوگی وہ نشر ہوگا وہ شائع ہوگا آرٹیکل نائنٹین کی مد میں آرٹیکل نائنٹین میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کیا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ آپ نے اسی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پبلک کو آرٹیکل نائنٹین چاہوں گے اختصار سے بتا دی دیجئے گا کیا اس میں حدودوں کا یوٹ کیا ریڈ لائنٹ کیا ہو سکتے ہیں بڑا سمپل ہے آرٹیکل نائنٹین کہتا ہے کہ آپ کو پوری ازادی ہے آپ بالکل جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ بولیں آپ اپنی رائے اظہار کریں کیونکہ اسی طرح ہم سیکھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کچھ بولیں گے تو میں اسے سمجھ کے اپنی رائے بھی چینج کر لوں گا اس لئے وہ کلیر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسکشن کیا ہیں مثلا آپ کو دو تین اکزامپل دیتا ہوں آپ پاکستان کی انٹیگریٹی پاکستان کی سالمیت پاکستان کی جو پاکستان ہے اس کی سٹیٹ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے یہ ہر ملک میں ہے آپ کسی کو ایسی بات نہیں کر سکتے جو کسی کے مذہب کو نقصان پہنچائے یہ بھی ہر ملک میں ہے آپ پاکستان آرمی کے خلاف آپ جوڈشری کے خلاف دیانات نہیں دے سکتے یہ بھی ایک ایک بلکل درست بات ہے کیونکہ اگر آپ اپنی انسٹیوشن کے خلاف دیانات دینا شروع کر دیں گے تو پھر ان کی ریپوٹیشن خراب ہوگی اور پھر ان کو نقصان ہوگا تو ایونچلی لوگوں کو نقصان ہوگا پھر آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو انڈیسنٹ ہو جو امورل ہو اس کا سخت تیون کون کرے گا کہ انڈیسنٹ اور امورل یہ بات انڈیسنٹ امورل میں سکتے ہیں اس کی تشریف بھی کرنی ہوتا ہے میں اس کا بڑا سمپل اگزامپل دیتا ہوں ایک تو بڑی کلیر چیزیں ہیں جو کہ انڈیسنٹ اور امورل ہیں اس میں تو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ تو میں خیال ہے ہر شخص جو ہے وہ کہے گا یہ ایسی چیز نہیں آپ کہہ سکتے یا آپ دکھا سکتے گالی کے لوچنی آپ کر سکتے کسی کی پرسنل لائف کو آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں کئی چیزیں ہوتی ہیں یہاں ڈیبیٹ ہو جاتی ہے وہ بھی اگزامپل دے رہتا ہوں آپ کو اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت کو کٹھے نہیں بیٹھنا چاہیے یہ امورل ہے کئی کہتے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ سب انسان ہیں سب کا حق ہے اور اس میں کیا غلط بات ہے تو یہ جو ڈیبیٹ ہے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کا لباس ہونا چاہیے ایک خاص آپ کو ہجاب پہننا چاہیے کئی کہتے ہیں مہجاب نہیں پہننا چاہیے یہ چیزیں بیسنسی اور امورلٹی آرٹکل نائنٹی میں نہیں آتی اوکے ٹھیک ہے اب میں سوٹتے ہیں بیٹھ سے جانا چاہوں گا کہ ایک تو ہوتے ہیں فیکس اور ایک ہوتا ہے پرسپشن تاثر آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاتھ تاثر اگر ایک چیز کا بن جائے تو وہ بازہ بہت حقیقت سے زیادہ بھی لوگ اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں یہ جو سر ہائپر ایکٹیو نائر ہے اور یہ ٹائمنگ ہیں جو انکوائیس کھولنے کے اس پہ آپ کا کیا کومینٹ ہے اس پہ ایک پرسپشن تو نہیں ڈیویلپ ہوگا کہ یہ سیلیکٹیو ہیں اور ان کی ٹائمنگ دی ہیں کہ آپ خود پر ایلیکشن در راؤنڈ دا کارنر تو وائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں جی قوم کی عزت دو باتوں سے بنتی ہے بہت بہت باتیں ہیں لیکن دو باتیں میرے نزدیک بہت اہم ہیں ایک ہے کہ قانون سب پہ برابر لگو اور جو انصاف ہے اور جو کسی کے خلاف بھی کوئی کاروائی کی جائے وہ انصاف کے مطابق ہو اور انصاف ہوتا بانا اور انصاف ہوتا بانا نظر آئے اور اس کے بعد جو بھی سیصل آئے چاہے غلط چاہے وہ برا لگے اس کا احترام کیا جائے یہ تو ایک فنڈیمنٹل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان بھی ہو اس کو کسی نہ کسی کسی نہ کسی عدالت میں تو جا کے فیصلہ لینا ہی ہے وہ خود تو فیصلہ اپنا کار نہیں سکتا اسی لیے ہم نے انسٹیٹوشنز بنائی ہیں اب انسٹیٹوشنز کو انڈیپینڈنٹ طاقتوار کرنا آزاد کرنا یہ بھی اتنا ہی برابر ہے جتنا قانون کی برابری کی بات ہے اگر آپ کی انسٹیٹوشنز آزاد نہیں ہوں گی اگر ان کو طاقت نہیں دی جائے گی اور ان کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوگی انسٹیٹوشنز پر بھی تو پھر وہ آپ کا ایک کاروائی جوڈیشنل سسٹم چاہلی نہیں سکتا اسی لیے آپ کی جو عدالتیں ہیں ہم کہتے ہیں وہ بلکل آزاد ہونی چاہیے ماشاءاللہ ہو گئی ہیں جو آپ کی انسٹیٹوشنز ہیں جیساں نیب ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میرا یہ اپنی ذاتی رائے دی ہے اور اس پہ بہت جورسپورنز بھی ہے کہ ان کو بھی اتنا ہی ازاد ہونا چاہیے کہ وہ جس کے خلاف چاہیں وہ انکائری کریں انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد ان کو پوسی کیوٹ کریں لیکن اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر ان کی بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے یہ ایک بڑا کلیر پوسیس ہے جو ہم نے اپنانا ہے آپ نے میں سے پوچھا کہ جی نیب کا یہ تاثر مل رہا ہے ہائپر ایکٹیو ہیں ہائپر ایکٹیو ہیں شاید آپ کی بات درست ہو شاید غلط ہو لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہو گئے ہیں تو ہمیں ان کو پریشیٹ کرنا چاہیے اور ایک ہر سبورٹ ہونا چاہیے ہیں کیونکہ اس کو ایز لانگ از وہ بلکل برابری کے طرح ہو یہ نہ ہو کہ وہ کسی کو پک این چوز کر رہے ہیں وہ نہ ہو اور میرے مطابق اس وقت نیب ایکٹیو ہمیں اس لئے لگ رہی ہے کہ بہت عرصے سے نہب چک تھی اس لئے اب وہ چونکہ انہوں نے پاورفل لوگوں کو دیکھنا شروع کیا ہے میں کہتا ہوں ہر ایک کو دیکھیں وہ لیکن عزت سے دیکھیں جب تک کہ وہ اس انتیجے تک نہ پہنچیں کہ وہ واقعی ہی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے صرف فورت آتے ہیں جو نگران سیٹر تھے چونکہ ہم نے یہ تو ذمہ داریاں آگئی آپ کا منڈیٹ اب چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں ایک تو یہ موسم بہت گرم ہے رمضان شریف ہے اور لوڈ شیڈنگ میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا کل اللہ نے کیا اسلام آباد میں تو موسم بہتر تھا میں اس کی آپ سے پوچھ رہوں کہ اب آپ اکرہ سے آئینی حکومت ہے نگران اور عوام کو جواب دے بھی ہیں بلکل ہونے ہیں اسی سیٹر عوام ہے یہ لوڈ شیڈنگ کی جو آرز میں اضافہ ہوا ہے اس کو نمٹنا بھی آپ لوگوں نے ہے پھر فنیشل ایکشن ٹاس فورس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کا خرچات ہیں کہ گریل اس کے کئی بلیک لسٹ میں آج ہے ایک نامک ریلنگ میں بڑا امپورٹنٹ ہے اور لانڈر کی سیچوئیشن ہے تو یہ جسے کہہ در ملٹی فیسیٹڈ چیلنجز ہیں اسے بھی آپ نے نمبر دربا ہونا ہے تو اس کے لئے بھی پوری تیاری ہے بلکل آپ دیکھیں جو پہلا آپ کا سوال تھا لوڈ شیڈنگ کا اس پہ میں بڑا واضح طور پہ کہہ دوں کہ ہمارا آج پیمسی صاحب نے پھر بڑا کلیر کیا ہے اور ہم سب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نے عوام کو ان دو مہینے میں ہر سہولیات مہیا کر دی ہیں ہم نے انشور کرنا ہے کہ جتنا بھی ہماری طاقت میں ہے ایک حکومت کا جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو جتنی سہولیات دے وہ دے سکتی ہے وہ دے وہ ہم نے وہاں تک پورا کرنا ہے ہم نے بالکل دیکھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا ایک مسئلہ ہے آج پہلا ہم نے پہلی کیابنیٹ میٹنگ تھی لیکن اس پہ بھی اس کو ریز کیا گیا اور اب ہم پوری انفرمیشن لیں گے اور لینے کے بعد ہم عوام کے سامنے فیکٹس انٹرگرز رکھیں گے پبلک کو آگا کریں پبلک کے سامنے سارا ہر فیکٹ انٹرگرز رکھیں گے اب تو اس کی سلیوشن بھی بتائیں گے سوچیں گے اور اس کو عمل کریں گے اس کو بھی ہم ایک طرح بھار فوٹنگ پہ کریں گے اس کو دیکھیں آرٹیکل نائنٹین اے ہماری آئین میں آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایک تو فیڈم آف انفرمیشن ہوتی ہے کہ آپ ہزارے رائے کر سکیں لیکن ایک آرٹیکل نائنٹین اے بھی آیا ہے جسے ہے کہ عوام کو آپ انفرمیشن بھی دیں یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی جو سمہا ہماری پولٹیکل حکومتیں اس کو ابھی پوری طرح ایمپلیمنٹ نہیں کر سکیں تو ہمارا اب بالکل ارادہ ہے کہ ہم نے پہلے فیکٹس لینے ہیں فکرد لینے ہیں بھجوہات لینے ہیں کہ ایکچلی وجہ کیا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن آرٹیکل صاحب نے تو کہا ہے کہ جب تک حکومت یہ کتیس مہی تک لوڈ شیڈنگ نہیں تھی یہ یکم جون سے شروع ہے تو انہوں نے تو سارا جو اونس ہے وہ آپ کے کندوں پر ڈال دی میں کہتا ہوں صحیح ڈالا ہوگا صحیح ڈالا ہوگا کیونکہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اور کی ذمہ داری تھی اب فیلحال تو ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ہم نے پوری طرح نبھانی ہے لیکن فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کتنی پرڈکشن ہوئی ہے ہماری کتنی ہماری پیسے چاہیے اس کے لیے اس کی وجوہات کیا ہے سارے ہم نے چیکس انفیرز لے کے منسٹری سے تو پھر عوام کے ساتھ یہ پورٹفولیو شمسا صاحب کے پاس ہے ابھی تک نہیں یہ پورٹفولیو جس کو بھی ملے گا ان سے انفرمیشن لے کے پھر ایس انفرمیشن منسٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ ایکسپنشن کی طرح یا آپ چھئی جو ہیں وہی رہیں گے یہ ایکشلی پرائیمیسر صاحب سے اب پوچھنا چاہیے یہ سوال کیونکہ ان کی مجھے ان کی ڈومین بھی ان کی ہے اکرانومی سر وہ بھی بڑا کہتا ہے سبجیٹ میں نے کہا فننشل ایکشن پاس فورس کا اجلاس بھی جھون نہیں ہے اور وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی اقتصادیات کے حوالے سے تو وہ بھی بڑے اچھی سیلیکشن عبداللہ حسین عارون صاحب انہوں نے یو این میں سر بھی کیا ہے پاکستان کی مستقل مندوق کی حصیت سے اس حوالے سے بھی آپ لوگ درستی بات ہے کنسرن ہوں گے اور جو خبریں آئی ہیں میڈیا اٹلاس کے مطابق کہ آئی ایم ایپ سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے جا رہے ہیں چمشاہ صاحبہ نے کالیتی خبر ایک آئی تھی آپ نے بڑے اہم سوال پوچھ رہے ہیں جس طرح کہ آپ کابینہ میں بیٹھے گئے تھے کیونکہ بلکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو ایکانومی ہے ہمارا ایک جو آج پہلا دن جیسا میں نے کہا کہ ہماری میٹنگ ہوئی اس میں آدھا وقت ایکانومی پہ سرم ہوا ہے کیونکہ پرائیمیسر صاحب کو پہلے بھی ایک بریفنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد پہ پوری کابینہ کو آج بریفنگ ہوئی ہے کہ ایکانومی کی کیا حال ہے اور کیا سیلیوشنز ہیں شورٹ ٹرم سیلیوشنز جو امیجیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو لانگ ٹرم سیلیوشنز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہم ایک ایکانومی بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے بقاعدہ میں اور جو منسٹر آف فینائنس ہیں شمشات فیبرج ان کے ساتھ مل کے اور ادھر ہم یہ سارے فیکٹس اور فگرز ریفنگ کے بعد جو سیلیوشنز ہیں وہ بھی شیئر کریں گے ارادہ ہمارا ٹرانسپیرنسی کا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ اس کو پتا چلے کہ کس طرح ہم نے جانا ہے کہ ہماری ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بڑے خوش قسمت قوم ہے ہماری جو ایکانومی ہے اس کا بہت پوٹینشل ہے اور بہت ہم آگے جا سکتے ہیں سو ہم وہ شورٹ ٹرم میجرز دینا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں جو کہ آنے والی جمہوری حکومت کو فائدہ دیں اور اس سے اگر وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو وہ چلیں یہ ہم اس کے اوپر بھی ایک برا پروگرام کریں گے اوکے سر یہ مجھے بتائے گا کہ جیسے میں نے کہا ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے پاکستان کا اور محول میں پولوریزیشن پائی جاتی یہ سنکار نہیں کیا جانا چاہیے آپ کی جو وفاق کا سیٹاپ ہے وہ تو سیاسی مشاورت سے آ گیا لیکن ہم نے دیکھا خیبر پختونخواہ میں فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا پنجاب میں معاملہ الیکشن کمیشن کے سپورت ہو گیا ہے بلوچستان میں معاملہ الیکشن کمیشن کے سپورت ہو گیا ہے اور سن نے بھی مشاورت سے کیا فضل احمان صاحب کے سابق بیروکریٹر ہیں آپ بزیریالہ سن نے کس طرح آپ لوگ غیر متنازہ ہو کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے کیونکہ ہم نے پچھتے الیکشن میں دیکھا کہ اس وقت تو سب نے ویلکم کیا تھا اور کل بھی میں نے یہ سوال کیا تھا ایک پولیٹیشن سے کیونکہ ہمارے ابھی بھی وہ میموری میں ہے وہ پینسیس پنچر وہ حل کے مبینہ دھان دی دھرنے تو میں آپ سے ہی جانا چاہer ہوں کہ یہ بھی آپ لوگ کی بیک آف مائنڈ میں ہوگا کہ کیسے نون کنٹرویشن انداز میں آپ لوگ نے آگے بڑھنا ہے بلکل آپ جن میں نے بھی آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے بلکل درست فرمایا کہ یہ ججمنٹ آپ اینڈ پی کر سکیں گے ہمارا تو بالکل ارادہ ہے کہ یہی ہو جب الیکشن ختم ہو تو سارے کہیں کہ واہ یہ الیکشن اس طرح ہونے چاہیے اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا لیکن جساں آپ کے ان پولیٹیشن جن سے آپ نے سوال پوچھا انہوں نے فرمایا کہ یہ ججمنٹ اس کی آئے گی انڈ پہ ابھی تو میں جتنا مرضی بولتا رہوں یا آپ کو اشور کرتا رہوں آپ یہ جس طرح کا محول ہے آپ یہی دیکھیں گے لیکن ایک بات آپ ضرور اپریشیٹ کریں کہ جو پرمیسر صاحب نے چوز کی ہے کابینہ مجھے آپ چھوڑ دیں وہ آپ دیکھیں کہ بڑے اچھے ریپورٹیشن والے لوگ ہیں اور جو اس طرح آج ہماری میٹنگ بھی ہوئی کابینہ کی وہ سارے ان میں ایک جنیون پیار ہے محبت ہے اس قوم کے لیے اور جو الیکشن ہے اس کے اوپر پوری طرح کونسنٹریشن ہے ہرے کی کہ اس کو جسا میں نے کہا صاف شفاف بنایا جائے بھروقت ہو پور امن ہو اس کے لیے سرے آپ مشاورت کریں گے کوئی ایسا کوئی آؤٹیچ کریں گے ان پولٹیکل پارٹیز کے ہیٹس کے ساتھ یا پولٹیشن کے ساتھ کہ وہ بھی اپنی رائے دیں ہاؤ ٹو یہ جو سارا عمل ہے اس کو کیسے شفافتیت کے ساتھ آگے بڑھائے جائے میری پرسنر رائے میں بلکل ایسا ہونا چاہیے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ان کی رہ لینی چاہیے ان کے اگر پرنسپل لیڈر سے بھی ہو ان کے انفرمیشن سیکرٹیز سے مختلف جماعتیں ہیں ان کے انفرمیشن سیکرٹیز بھی ہوتے ہیں ان سے بھی ہو بلکل ہونی چاہیے ایسی مشاورت تاکہ وہ اگر کوئی ان کے دل میں بات ہے تو وہ آپ شکایت لے کے آئے اور اگر باقی جینور ہے تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا یہ یہ ہی اوپن نیس ہوتی ہے اور کیونکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ مجھے تو میں خوش ہوتا رہوں گا یا ہماری پوری کابینہ خوش ہوتی رہے گی حکومت کی تنقید کریں گے تو وہ بہتر کرسکے گی اور یہ اس وقت ایسی اوپن چیلنج ہے کہ جو بھی بہتری کے لیے ہدایت ہے یا جو بھی بہتری کے لیے کوئی مشاورت ہے کوئی تجویز ہے جہاں ڈسکشن کی ضرورت ہے وہ ایسی لئے ہم سب اوپن ہیں سب اویلیبل ہیں اور اسی لئے ہم نے اپنی خدمات اپنے کام چھوڑ کے ہم نے یہ خدمات انجام دینے کے لیے یہ بتائے گا کہ دایر بات ہے پاکستان کے زیادہ عوام تو صوبوں میں رہتی ہیں صوبوں کے حکومتوں کے ساتھ بھی لائزان آپ کا اسی طرح کر رہے گا الیکشنز میں زیادہ ووڈ جو پڑھیں گے وہ تو صوبوں میں ہی پڑھیں گے اور پیسے تو ابھی شکایات صوبائی حکومتوں سے بھی تھی جو اس وقت کی نگران سیٹ اپ یہ کوڈنیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ دیکھیں آئین کے تحت law and order جو ہے وہ ایکچلی حکومت پروینشل حکومتوں کا کام ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے بہت ساری جو اس وقت میجیٹ ضرورت ہے law reforms کی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پروینسی انوالڈ ہوتے ہیں تو بالکل کوڈنیشن کرنی پڑے گی باتیں کرنی پڑے گی ان کی منسٹریز سے میخلے ڈیلی بیسز پہ جو ایک مشاورت ہوگی تو یہ ایک مشین جی چلے گی سر یہ بتائے گا کہ آپ پروسی وزارت اطلاعات کے والد سے بھی آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کا کیا آپ کا ذہن میں ویژن کیا ہے how do you foresee information ministry dealing with media and specially جہاں ہم بیٹھے ہیں پاکستان تیلی ویژن جو ایک سٹیٹ اونڈ چینل ہے آپ کے کیا ویژن کیا ہے اور کوئی اپنے ذہن میں اپنے بینچمارک رکھے ہیں کہ آپ جب یہ چھوڑ کر جائیں تو ہم آپ کو ان الفاظ پر یاد کریں کیونکہ آریف نظامی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا اپسٹی کے ٹیکل گورنمنٹ ویژن فارمیشن میں صرف تھے اور اوچھوکن کو تھے ایک بڑا طویل جنرلیسٹک بیگراؤنڈ ہے آپ سے میں سوال کروں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا ویژن ہے میرے ذہن میں تو ایکچولی بہت ساری تدریبے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارا منڈیٹ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پرمنٹ جسا میں نے بتایا کہ ایسے کام کرسکیں جو ہمیشہ کے لیے ہوں اور اگلی آنے والی حکومت ان کو تبدیل نہ کرسکیں لیکن ہم نے یہ ضرورت کہ ہم ایسی گائیڈ لائنز دے دیں ایسے کوئی کام کرتے جائیں ان دس منسٹری ان پی ٹی وی اور باقی جو ادارے ہیں جو منسٹری آف انفومیشن کے نیچے آتے ہیں جو کہ آنے والی حکومت اسے فیدہ اٹھا سنگے اور اگر وہ چاہتے ہیں تو اڈاپٹ کر لیں اور ان کو آگے لے کے چلیں نہیں چاہتے تو ان کو چھوڑ دیں اس قسم کے جو کام ہیں وہ بلکل کرنے پڑتے ہیں کرنے چاہیے آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی آپ کی اس وقت بہن خیال ہے کتنے ملینز آف ویورز آپ کو دیکھتے ہیں بہت بہت سارم جو فورم ہے اگر یہ آپ سوچیں کہ ایک انڈپینڈنٹلی چلے اور وہ ہر ایک کو اس الیکشن کے اگر آپ اس میں دیکھیں ہر ایک کو ایکوال موقع دے برابر موقع دے کہ وہ اپنی اپنی ڈیبیٹ کر سکیں اور اپنی پیزنٹیشن کر سکیں تو میرا فیال ہے آپ سے پورا الیکشن کا سنیرو چینج ہویا جیسے امریکہ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس پہ ہیلس پہ ڈیبیٹ کر رہا ہی جائے ایڈیوکیشن پہ ڈیبیٹ کر رہا ہی جائے لون اور پہ ایکانومی پہ کرانا بھی آپ کو یہ چاہیے بجائے اس کے چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ آپ کریں آپ کے فورم پہ اگر آپ یہ بلائیں کہ اچھا جی آپ کی کیا پولیسی ہے یہ آپ نے چیف جسٹس صاحب اس وقت کر رہے ہیں بہت سارے ہسپتالوں کو ٹھیک آپ کی کیا پولیسی ہے میں نے چیف جسٹس دسکار کریں اپنے اگزیکٹلی کہ آپ کا کیا رول ہے آپ نے تمرا کو کتنا انڈپینڈنٹ کرنا ہے آپ نے جو جو اگرہ ہے اس کے بارے میں کیا ہے جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے پوسسس کو آپ کس طرح امپروو کریں گے یہ دیبیٹ ہونی چاہیے چیزیں اچھی سوچ ہے انشاءاللہ آپ کی کیا آپ کی کیا اگرہ سے ظاہر بات ہے وہ بھی ایک ٹاف ڈیسیجن ہوگا پبلک کے حوالے سے دیکھیں جو پیٹرل کا تعلق ہے ہوتا یہ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی کہ پیٹرل کے جو پیٹرل خریدہ ہوتا ہے حکومت نے دو مہینے پہلے یا مہینہ پہلے وہ اب جب آتا ہے مارکٹ میں تو اس کی پھر پرائیس اس دو مہینے کی پرائیس کے مطابق فکس ہوتی ہے اور آج جو آپ خریدیں گے وہ پھر دو مہینے اس کا ایفیکٹ آگے جاتی ہوگا تو پچھلی جو حکومت میں خریدے تھے پیسے ہو سکت پرائیسز جو پیٹرل کے تھے آئیل کے تھے وہ زیادہ تھے اب وہ کم ہو گئے ہیں تو اب جو آپ خریدیں گے اس کا ایفیکٹ سستہ خریدیں گے تو اس کا ایفیکٹ دو مہینے بعد آئے گا لیکن جو پچھلا ہے اس کا شاید ایفیکٹ اب آنا پڑے لیکن بارہ ہم دیکھیں گے اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی تھوڑی سی لیکن ابھی فردر انفرمیشن مجھے بھی چاہیے کبینہ کو بھی چاہیے یہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ پرائیسز کو کیا کس طرح کنٹرول کرنا ہے یا کس طرح انکریز کرنا ہے لیکن بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اس طرح کے کافی سارے یہ بڑے تف کالز آپ کو آئیں گے اور اس میں آپ لوگوں کو در بات ہے لیڈ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی گورنمنٹس میں آپ کو لیڈ بھی کرنا ہوگا سر چونکہ آپ کا تعلق آپ انفرمیشن مستہ رہے ہیں میڈیا میں خبری میں اس سے آپ سے جانے جو کہ آپ نے کہا فریڈم آف ایکسپریشن اور آرٹیکل نائنٹین کو انشور کریں گے دو ایسے واقعات ہوئے ایسر خرر اور گل بخاری کا آپ کے نالج میں ہوں گے ایک کو مارکریٹ ہوئی اور ایک کاغبہ ہوا تھا اس سوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ میڈیا میں بہت زیادہ اس پر رپورٹ ہو رہا ہے اگر آپ کے نالج میں ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روپ خام کے لیے کیا صدباب اس کا ہونا چاہیے اس طرح کے واقعات نہ ہو ایورٹ ہو اس طرح کے واقعات اس سے وہ جو آرٹیکل نائنٹین ہے اس کو یقین ہی نہیں بنایا جا سکتا دیکھیں یہ جو ہے آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ آج صبح میں نے اس کا پڑا تھا بلکہ یہ رات کو میں احلی بارہ ساڑھے بارہ کا واقعہ ہے اسی وقت مجھے اطلاع ہو گئی تھی لیکن آپ دیکھیں یہ ایک ایسا حملہ ہوتا ہے فیڈم آف پریس پہ فیڈم آف میڈیا پہ فیڈم آف سپیچ پہ جو دیکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ یہ نوملی اس زمانے میں ہوتا ہے جب کوئی حکومت جمہوری نہ ہو جب جب ہوئی حکومت میں اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہوں تو پھر آپ سوچتے ہیں اور آپ آپ کو خیال آتا ہے کہ اس کی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس پہ پوری طرح ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے فون کرتا ہے اس کی لئے بھی میرا خیال ہے بلکل آپ کی درست بات ہے کہ یہ ایک ایشو ہے لیکن ہمارے آئین کے تحت یہ ایک پروینشل ایشو ہے اچھا لائن آرڈر جس طرح میں نے کہا یہ اس کو یہ آتا تو دومین میں ہے لیکن میں چلو ہے چلو آپ انفرمیشن بستر ہیں یہ بڑھنا لیکن بڑھنا تو آپ اس کو کسی صورت اس کو آپ ایز ایز ہومن رائٹ ایکٹیویسٹ آپ اس کو کسی صورت میں ایکسپٹ نہیں کر سکتے بلکہ آپ پنڈیم نہیں کر سکتے اور بلکل آپ کو جو ہماری صوبہ حکومتیں ہیں ان کو اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے یس ہم جو ہماری سورسز ہیں جہاں ہمیں کوڈنیشن کر سکتے ہیں کام کریں گے سر یہ تو آپ نے بتایا ایک سوال یہ بھی آیا کہ جو کے ٹیکر گورنمنٹ ہیں یہ پاکستان میں طریقہ کار ہے کہ مشاورت کی جاتی ہے میں آپ سے اس کی ایک اکڈیمک وزیر ہے لیکن چونکہ آپ تو ماشاءاللہ وزیر اور کے ٹیکر گورنمنٹ بن گئی ہے لیکن سوال یہ آیا تھا کہ یہ پاکستان میں ایک تہہ ہو گیا کہ ریڈر آف دی ہاؤس ریڈر آف دی آپوزیشن مشاورت کر کے کے ٹیکر پاہنسٹر ٹیکل لیتے ہیں یا ٹیم ہوتے ہیں تمام دنیا میں تو یہ ہوتے ہیں کہ جو حکومت بخت ہوتی ہے وہ لیم ڈکٹ ہو جاتی لیکن وہیں الیکشنز کا انعقاد بھی کرا تھی ہے ایسے ماد اتنا ہوتا ہے تیمی ترس لیول کو بڑھانے کی ضرورت اور یہ جو طریقہ کار ہے کے ٹیکر سیٹ اپ کے چوناؤ کا آپ اس سے مطمئن ہے یا آپ سمجھتے ہیں اس میں وہ اس نظر سانے کے ضرورت ہے دیکھیں آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت یہی پوزیشن ہے کہ جو حکومت پہلی تھی وہ اس کو کہتے ہیں کیر ٹیکر موڈ کیر ٹیکر موڈ میں چلے جاتی ہے وہ اور وہ ان کے اوپر وہی کوڈ آف کانڈکٹ آتا ہے جو ہمارے اوپر ہے لیکن وہ حکومت تبدیل نہیں ہوتی بنگلہ دیش میں میں اخیل ہے انیس سو باندھوے تک یہی کیر ٹیکر گورنمنٹ ہماری طرح کی آئین میں تھی انہوں نے ختم کر دی ملیشیا مجھے پتہ چلا ہے کہ ملیشیا میں یہ شاید بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی کیر ٹیکر پاکستان والا سسٹم لانا چاہتے ہیں اس میں لیکن جو ہر ملک ہے اس کا اپنی اپنی تاریخ ہوتی ہے اپنی اپنی اس کی سائکی ہوتی ہے پاکستان کے لیے میں اخیل ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب 1977 میں الیکشنز ہوئے تھے بھٹو صاحب کے تب سے لے کے ہائی الیکشن جو ہوا ہے اس میں یہی الزامات لگتے رہے ہیں دھاند لی ہو گئی اس سے لوگوں کا حکومت میں بھی اعتماد نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ بڑا اچھا ایک دیوائیس ہم نے کی کہ ٹھیک ہے آپ پرانی حکومت کو ختم کر دیں اور ایک کے ٹیکر موڈ پروفیشنلز کے جو اچھے لوگ ہوں ان کو لے کے آئے جن کا ایک منڈیٹ ہو تو یہ میرا خیال ایک ہمیں کوئی کسی سے اگر باقی ملکوں نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا ہم اب دیس وقت چونکہ ہمیں ضرورت ہے تو ہم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج سے دس پندرہ سال بعد آپ یہ فیل کریں کہ نہیں آپ کی پارلیمنٹ یہ سوچے کہ نہیں اب ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی اب اتنا ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہے اور اعتماد اتنا بڑھ گیا کہ ہمیں وہی حکومت کے ٹیکر موڈ میں جا سکتی ہے تو شاید وہ تبدیل کر دیں آئیں لیکن فیلحال میرا خیال ہے جو سسٹم ہے یہ اچھا چل رہا ہے اور اس سے بہتری ہی آئے گی تاکہ لوگوں کو ضروری ہے کہ اعتماد ہو الیکشن میں اور جو نئی حکومت آئے اس میں پھر کانفیڈنس ہوتا کہ وہ لے سکے ایسے فیسٹے کر سکے جو کہ مشکل ہوں کیونکہ جب تک آپ کے پیچھے عوام نہیں ہوگی آپ مشکل فیسٹے نہیں کر سکے الیکشن کمیشنرز پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں دوہزار تیرہ کے مقابلے میں دوہزار تکھارہ میں زیادہ سٹرنسنڈ ہے الیکشن کمیشنرز پاکستان بلکل جی ایپسلوٹی کیونکہ اس کا مرکزی کردار ہے الیکشنز کا انگلات کرانا تو اور رسپونسیبیلٹی لائز بھی الیکشن کمیشن آپ لوگوں کا دے ٹو دے افیرز ہے ہمارا دے ٹو دے افیرز ہے ان کی فسیلیٹیٹ کرنا ان کی مدد کرنی ان کی جو آپ سمجھتے سٹرنسن ہوئے کیونکہ آدھے سارے پروسسس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اتفاق ایسا ہے جو ہمارے اس وقت نگران وزیر آزم ہے وہ جو اس سے بلکل انڈیپیننٹلی آزاد طریقے سے کام کرے جس طرح ہونا چاہیے اور ان کو بڑا کلیر یہ آج ہمارا دسکشن بھی روز پہ کہ ان کو جو جو فسیلیٹیشن چاہیے ہم کریں گے بلکل آپ میں درست ہم آیا کہ جو پرمیسر صاحب ہیں ان کو بھی بہت ایکسپیرینس ہے اس کا پورا پروسس کو دیکھا ہوا ہے پہلے اور سیکھا ہے سو اس لحاظ سے بڑا ایڈیل ٹائم ہے کہ اس الیکشن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے پروبلمز ہمیں آتے رہے پہلے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ایپنومنٹ کی طرف ہی جائے گا سر یہ حتمی طور پر انشاءاللہ الیکشن بروقت ہوں گے میں اسی پوچھوں کہ ہمارے بس بسے بہت زیادہ رہتے ہیں پاکستان میں کنسپیرینس بھی بہت ہے اب وہ کوئی یہ سب ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ 35 جلائے کوئی الیکشنز ہوں گے جی بالکل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تین لیگل ایشوز تھے وہ پروبلم نہیں نظر آرہے ہیں اب ایک تو ویسی ختم ہو گیا ہے باقی دو ختم ہو جائیں گے پوسا جو بوسن والا پروبلم ہے وہ میرا خیال ہے کوئی ایسا ایشوی نہیں ہے وہ سیرس ایشوی نہیں ہے وہ تو ڈیبیٹ چلے اور ایک ایک طرح ڈیبیٹ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے نا آئین نے کوئی گنجائش ہے تو الیکشن انشاءاللہ 25 جلائے کو ہی ہوں گے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ صرف ایک انسٹنس ہو سکتا ہے وہ کیا جس میں الیکشن ڈیلے ہو جائیں والدو آئین اس کو کور نہیں کرتا وہ ہے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر خدا نہ خاصتہ ہو کوئی ارث کوئیک ہو کوئی فلڈز ہوں جس میں الیکشن آپ پیکٹیکل نہیں کر سکتے اس سچویشن میں آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن وہ ایک فورس میجور کی سچویشن ہے وہ ایک اللہ کی طرح سے کہ اختان خاصتہ کچھ ہو تو اس میں ایشو ہے ورنہ لیگلی کانونی طور پہ آئینی طور پہ اور ادر وائٹس کوئی مسئلہ نہیں اور آپ لوگوں نے یہ لیول پینک فیل جا وہ انشور کرنی ہے لیول پینک فیل تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ پوری طرح ہوگی انشاءاللہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہو یا کسی کو شکایت ہو کہ کوئی لیول پینک فیل نہیں ہو رہی ہمارے سے تو وہ آکے بلکل بات کریں اور ہمارے سے پوری ایسر کپل اف قیسٹنز در بات ہے آپ نے کہا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ منسٹر بننے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی خوشی ہوئی پیزن سرپرائز صاحب کی بازدہ کوئی بہت خوشی ہوئی چونکہ آپ کے والد اور آپ جو ہیں وہ بھی لائر میسٹر رہے آپ لائر میسٹر بنے آپ کو انفرمیشن مجھنی بھی آپ کے پاس ہے پرسنل مائل سٹون آپ نے ذہن میں کوئی رکھا آلدو ایسر تو ارلی ابھی کچھ ہی دن ہوئے آپ کو لیکن ذہن میں ہوتا ہے پرسنل مائل سٹون رکھا ہے آپ نے ذہن میں یہ مائل سٹون میں یہ کرتے ہوں تو پاکستان کی خدمت ہوگی آپ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر بھی رہے ہیں ظاہر بات مختلف پوزیشن میں لیکن یہ ایسی پوزیشن ہے کہ پاکستان یا قوم کے لئے کچھ کر سکتے ہیں بہت ہے جب آپ چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ کا ایک پروفیشن چھوڑ کے آئے ہیں چاہے دو مہینے کیلئے کیون نہ ہو فرنیشن ہٹ بھی پڑتے لیکن آپ موٹیویشن سے آتے ہیں خدمت کرنے کے لئے اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے آپ کے پروگرمز بیٹھ کے جب ہم حکومت کے باہر ہوتے ہیں تو آپ کتنی تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر رہے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے اس سے آئیے غلط کر رہے ہیں تو آپ چونکہ اس سیٹ میں ہیں تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اپنے منڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ بہتری کر سکے تو میرا خیال ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے لسٹ کی ہوئے ہیں اور مجھے دعا یہ ہے میری اللہ تعالیٰ سے کہ جب میں چھوڑ کے جائیں ہم تو ہم سارے جو کبینہ کے میمبر تھے اپنے اپنے جو رول جدا کر رہے ہیں وہ ہم جو ہمارے خواہشات ہیں کہ ہم چیزیں چھوڑ کے جائیں وہ چھوڑ کے جائیں ہماری عزت جو تھوڑی سی ہے بھی وہ اتنی ہی رہے جو پاکستان میری امپورٹن سنگ پائیوٹ میڈیا کے لیے کوئی آپ کچھ کہنا چاہے دربار تب ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگا ایک تو میں دوبارہ ہون ایر ہی کہنا چاہ ہوں آپ بہت شکریہ کہ آپ نے سٹیٹ میڈیا کو آنر کیا کہ پہلے انٹرویو پاکستان ٹیلیویشن کو دے رہے ہیں پائیوٹ میڈیا کے ساتھ کی کوئی کہنا چاہے انٹریکشن آپ کا رہے گا کیونکہ کہتے ہیں ہمارے میڈیا اور پھر سوشل میڈیا یہ دو داری تلوار بھی بن گئے ہیں تو سوال پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں کیونکہ آپ حکومت ہیں جو میں خیر انسٹیٹویشن ہے پاکستان کا ایک نام ہے تو پہلے پاس آپ کے پاس یہا تھا بٹ اس کے بعد آپ کے ساتھ بلکل رابطہ رہے گا بلکہ میرا خیال ہے منسٹی آف انفرمیشن کی ایک جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہر پوائنٹ اور ہر روز آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی مسائل اٹھتے ہیں جس کی کلیریفی کی ضرورت ہے آپ پیش ہو کے جو بڑے مشہور مشہور انکر پرچن ہیں ان کے سوالات جو ہیں بڑی مسرچ کر سوالات پوچھتے ہیں وہ ان کا جواب دے دیں تو بڑی چیزیں خیر ہو جاتی ہیں اور وہ ابحام ہیں یا جو کنسپیریسی تھیری لیک کمیونکیشن سے ختم ہو جائیں گی بلکل ان کے سامنے پیش ہوں گے اور جائیں بھی پسند آئی ہوگی اپنے فیدبیک فیس بک اور ٹویٹر پہ مجھے دیجئے گا انشاء اللہ زندگ رہی تو اس پرام کے پرائی 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 آپ سے رمزان کتیس رمزان